ماش کی دال تیار کی ہے کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے اور کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور کمنٹس باکس میں رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے ماش کی دال تیار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ والی ماش کی دال جو ہے وہ کس طرح بنائی ہے اتنی زبردست قسم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج ماش کی دال بنا رہی ہوں میں اور کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہے کیا کیا طریقہ ہوگا اس کا تو میں ساتھ پتا آپ کو بتاتی رہوں گی یہاں پر ایک پہو ماش کی دال میں نے اچھی طرح دھو کر پہلے دو گھنٹہ بھگو دی تھی اس کے بعد میں نے اس میں چار کپ پانی ڈال کر اس کو میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک اور تھوڑی سی حلدی ڈال کر اور تین چمچ میں نے بڑے کھانے کی جو چمچ ہوتے ہیں سرکہ ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر آدھا کپ کھی ہے گرم ہو گیا ہے چھوٹی سا اس کی پیاز کھی اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور میں اس کو اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے ہم بھراؤن ہو گی ہے ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیس ڈالیں گے بھوٹھانے کے ساتھ لیسن ادھرک کی پیسٹ کو تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے تاکہ کچھاپن ختم ہو تھوڑا سا پانی ڈال کے چلائیں گے تاکہ پیازو ہے وہ بھل جائے ہمارے پاس ایک چاہے کے چمچ نمک ہے نمک آپ دیکھ کے ڈالیے ہسے ضرورت ڈالیے کیونکہ آدھا چاہے کے چمچ نمک دال میں بھی ڈالا ہے اوبلنے کے لیے اور آدھا چاہے کے چمچ لال میں اس پاورڈر ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں تھوڑی سی حلدی ہے حلدی دال میں بھی شامل کیلئی ہے وہ بننے کے لیے جو رکھا تھا تو اس میں منھ تھوڑی سی حلدی ڈالی تھی آدھا چاہے کے چمچ سے تھوڑا سا کم پیسا ہوا گرم سالہ ہے ایک چاہے کے چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر لیا ہے اجوائن ہے ایک چھٹکی ایک چھٹکی کلونجی ہے ایک چاہے کے چمچ ادھرا مرچ ہے اور کسوری میں تھی ہے ساف کر لیا ہے ایک چاہے کے چمچ آدھا چاہے کے چمچ زیرا ہے اور یہ تمام سپائسز میں شامل کرتی ہوں یہ ادھرا کلیسل کا پیچ اور پیاز ہے اس میں بسم اللہ الرحمن رحیم پانی اس میں تھوڑا سے پہلے سے ڈالا ہوا تھا اس لئے بھی میں مزید پانی نہیں ڈال رہی ہوں اس میں مسالہ جو ہے وہ اچھا سا بن جاتا ہے اور یہاں پر پچاس گرام دہی ہے یہ میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھول لیں گے تب تک ہماری ڈال بھی گل جائے گی سائٹ پر رکھی ہوئی ہے ہم نے یہ دیکھیں میڈیوم فلیم پر ڈال جو ہے وہ اُبل رہی ہے بار بار میں سے چیک کر لیتی ہوں کہ زیادہ نہ گل جائے کیونکہ ڈال اگر زیادہ گل جائے گی تو اچھی نہیں بنے گی پھول گلانا ہے ڈال کو اور کھڑی کھڑی رکھنا ہے دانا کھڑا رہنا چاہیے ڈال کا ماش کی ڈال کے بہت سارے جو ہے طریقے میں آپ کو بتا چکی ہوں بہت زیادہ میرے چینل پر ماش کی ڈال کی ریسپیز ہیں ڈابا سٹائل بھی ہے اور ہوتل والی ڈال بھی ہے اصلی جو ہوتل میں ملتی ہے وہ والی ڈالیں ہیں میں آپ کو سارے طریقے گھر کی ڈال والے مختلف طریقے میں آپ کو بتا چکی ہوں ماش کی ڈال کے بے تہاشا طریقے میرے چینل پر موجود ہیں آپ جائیں اور دیکھیں جو آپ کو پسند آئے آپ اس طریقے سے بنائیں پھر مجھے کمنٹس کر کے بھی بتائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ایک بات اور کہنی تھی کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز اور لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بنای جاتی ہیں لائک کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی دبایا کریں تاکہ نوٹفکیشن بھی ملا کریں آسانی کے ساتھ ویڈیو کا تو اس کو ہلکا ہلکا سا ہم بھون رہے ہیں فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے مسالہ تیار ہے اور یہاں پر دال بھی ہماری گل جکی ہے دال جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں مسالے میں ہم نے ڈال دی ہے مسالے میں اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اب ہم نے فلیم کو جو ہے وہ لونی رکھنا اب ہم نے فلیم کو جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی دال تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو چار سے پانچ منٹ جو ہے وہ ڈھک دیں گے ڈھک کر پکائیں گے ماش کی دال کو تین سے چار منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں ہرا دھنیا اور گرم مسالہ چھڑک دیا ہے اور ہماری ماش کی دال جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفکیشن آسانی سے ملتا رہے آپ کو ہر ویڈیو کا اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں پلیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست دال تیار ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کیجئے اور جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیکھیں جی اور اس کے ساتھ اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ